اگر میرا حسین صرف صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتا تو رب کی عزت کی قسم اتنی پارش ہوتی کہ پورا کربلہ سمندر بن جاتا ہے کون حسین میرے دوستو ہے صرف اپنے بابا کی ظلفقارِ حیدری کو اگر دشتِ کربلہ میں آقا حسین گاڑ دیتے تو دوسرا چشمہ پھوڑ جاتا ارے حسین تو حسین اگر حسین کی بیٹی سکینہ جن کو یہاں انڈیا باکستان میں سکینہ کہتے ہیں جنابِ سکینہ اگر یہ صرف اپنی اوڑنی کو توجہ چاہوں گا اوڑنی کو نہرِ پوراک کی طرف اچھال دیتی تو خدا کی قسم نہر کٹ کے خیمے میں آجاتی خیرامت نہیں دکھائی حد تو یہ ہے کہ تاریخِ کربلہ گواہ کسی نے ننھے علی اسغر کو زمین پر نہیں بٹھایا آپ چاہے ابنِ جرید کو پڑھو ابنِ حشام کو پڑھو البنایا وننہایا پڑھو یہاں تک کی ابنِ جوزی کو پڑھو یا ابنِ الجوزیہ کو پڑھو جس کو چاہو پڑھو اپنوں کو پڑھو غیروں کو پڑھو سنیوں کو پڑھو شیعوں کو پڑھو کسی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ کربلہ کے رنھ میں کسی نے علی اسغر کو زمین پر بٹھایا معاملہ کیا تھا کبھی سکینہ کی گود میں کبھی خفی زینب کی گود میں کبھی امِ یالہ کی گود میں کبھی شہربانوں کی گود میں کبھی بابا حسین کی گود میں کبھی چچا عباس کی گود میں کبھی بھائیہ سجاد کی گود میں کبھی حبی بن مظاہر کی گود میں کبھی دوحیر بن قین کی گود میں کبھی حرارراحی کی گود میں کبھی بنی آشجا کے جوانوں کی گود میں کبھی بنونت جابر کی گود میں کبھی ابنائے اہلی کی گود میں کبھی آوان و انسار اہل بیت کی گود میں کبھی کنیزان فاطمہ کی گود میں جب رات ہو جاتی تھی تو ایک کپڑا باندیا جاتا تھا اور اس کپڑے پہلی اصغر کو لٹا دیا جاتا تھا کسی نے اہلی اصغر زمین پر نہیں بٹھایا کیوں کیونکہ سب کو پتا تھا یہاں تک کی جناب سکینہ کو بھی پتا تھا کی یہ مسلحتوں کی جنگ یہ حکمت جنگ کی حکمت علی اصغر کو نہیں پتا یہاں اظہار مقام رضا کا معاملہ استقامت حسین کا معاملہ انہ الذین قالو ربنا اللہ ثم استقاموں کی عملی تفسیر بننا یہاں کرامت نہیں دکھانا ہے علی اصغر کو تو چھے ماہ کی عمر انہیں تو اس کا شعوری ہی نہیں ان حکمتوں کا پتا ہی نہیں اگر زمین پر پٹھا دیا اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے اگر ننے علی اصغر نے السکینہ کی علتش کی صدا سن کر اپنے بابا کے مرجھائے ہوتھوں کو دیکھ کر کہیں اپنے پاؤں کی ایڑی دشتے کربلا میں رگڑ دی تو اسماعیل کا پوتا ہے کہیں دوسرا زمزم نہ جاری ہو جائے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حضور تاجو العالمہ اسماعیل کا ہوتا ہے کہیں دوسرا زمزم نہ جاری ہو جائے آقا حسین زبط کسے کام دے رہا ہے مقامِ رضا پہ فائز ہے گویا مقامِ رضا پہ ہے حسین کا قدمِ اشتقامت ہے نہ لڑکھڑا کر یہ پیغام دے رہا ہے کہ آئے نانا میں پہلے تو حسین منی کی منزل پہ تھا اس لیے در تھا لڑکھڑا ہٹکا اب میں حسین منی نہیں بلکہ انا من الحسین کی منزل پہ ہوں اب اگر میرا پیاؤں لڑکھڑا گیا تو تانہ مصطفیٰ کو دیا جائے گا تانہ مصطفیٰ جانے رحمت کو دیا جائے گا اس لیے حسین کا قدمِ اشتقامت جمع ہوا آپ ذرا سوچو ترک میرے اشرف نے بھی کیا ترک ان کے دادا کے دادا کے دادا حسین نے بھی کیا پریوار کو حسین نے بھی چھوڑا پریوار کو مخدوم نے بھی چھوڑا پریوار تو کیا پورے سمنان کو بیرے اشرف نے چھوڑا لیکن نتیجہ دیکھ مقامِ رضا پہ دونوں فائز ہیں مگر ایک محمد آباد میں کرامت دکھا رہا ہے جان پور میں کرامت دکھا رہا ہے پندوہ میں کرامت دکھا رہا ہے دہلی میں سرمست ہاتھی کے سامنے کرامت دکھا رہا ہے نجم الدین قلندر کے سامنے جانگیر کہہ کر کرامت دکھا رہا ہے پانی روکا گیا تو کرامت دکھا رہا ہے اور دوسرے طرف ان کے بابا کا بابا کا بابا کا بابا کا بابا کا بابا حسین استقامت دکھا رہا ہے مقامِ رضا کی منزل بتلا رہا ہے سبر و استقامت کا مہد پہرے بے کنار بنا ہوا ہے معاملہ کیا ہے جب مقام جب پوزیشن جب سب کچھ ایک ہے تو معاملہ کیا ہے تو آواز آئی کہاں سنن سن دونوں کی ڈیوٹی اور اس ڈیوٹی میں چھپی ہوئی بیوٹی الگ تھی مغدوم اشرف بھارت میں اسلام پھیلانے کے لئے آئے تھے اور میرا حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لئے آئے تھا پھیلانے کے لئے کرامت ضروری ہے جو سمنان کے راجہ نے دکھائی اور بچانے کے لئے استقامت ضروری ہے جو جنت کے راجہ نے دکھائی ہے یہ ہے حسین کا مقام استقامت ذرا سوچو ایک چیز اور یہاں بتاؤں آقا حسین اللہ اکبر اپنے نانا جان کی امت کے لئے کتنا درد ان کے مند میں کہ جو لوگ ان کے قتل کے ارادے سے کربلا میں مقام تائفہ وہ ابن سعاد اور اس کے ہمراہی وہ پورا بائی سزا لشکر حسین ان کے لئے دعا کر رہے کہ اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچے ابن سعاد سے یہی تو کہا تھا اے اچھے باپ کے گھٹیا بیٹے سدھر جا یہ تو تجھے رہ کا گورنر بنائے گا اگر تُو نے حسین کا ساتھ دیا تو حسین کا نانا جنت کے کسی محلے کا تجھے گورنر بنا دے گا لیکن لاتوں کے بھود بات سے نہیں مانتے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں امام حسین نے تارگٹ کیا تھا یزید اس طرح پھرے لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے بغابت کی ماذا اللہ شرم نہیں آتی کہتے ہوئے تخت اور تاج کے لئے حسین گئے ارے وہ تخت جو حسین کے قدموں کے دھول کے برابر اس کے لئے یہ حسین ہے ایک صاحب تو چائی پینچر اور وہ چائنہ والی ٹوکی مچھر کی طرح پتلا بزن میں نام لے کے اپنے مو کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا اس حکومت نے ایک کام بہت اچھا یہ کیا ہے کہ اس کو تڑی پار کر دیا خبیص کھڑا کے کہتا ہے امیر کبیر یزید ماذا اللہ اس کو برا نہ کہو اس کا بیک گراؤن بہت بڑا تھا شرم نہیں آتا کیا بیک گراؤن کہا اس کا بیک گراؤن یہ تھا کہ اس کے والد کاتب الوحی حضرت امیر مابیہ انہیں کبھر کو صحابی رسول نوڈاو دادا صحابی رسول انہیں کہا ٹھیک ہے یزید کی سگی پھپی ہم سارے مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت امی حبیبہ ہم نے کہا بالکل صحیح یزید کا چچا ایسا تھا مامو صاحبی فلا صاحبی اتنا بیک گراؤن بیان کرتا ہے وہ بشارہ ہلکہ پھلکہ پڑھا لکھا سننی ہو ہلکہ پھلکہ تو جھڑکے میں یزید کو بھی رضی اللہ ہونگا ہی لے گا بیک گراؤن بیان بیک گراؤن میں نے اس یزید کے سر کو کچلنے کے اسے چھٹی کا دودیات دلانے کے لیے جس حسائن کو چھنا اس کا خیالی گراؤن اتنا بڑا اتنا بڑا کہ اس Coronavirus حسائن کی ماں یزید کی ماں سے بڑی اس حسائن کا بابا یزید کے بابا سے بڑا اس حسائن کا نانا یزید کے نانا اس حسائن کا خاندان یزید کے پورے س Eurosafbar تو بیک گراؤنڈ کی بات تو سننیوں سامنے کبھی کرنا منا بیک گراؤنڈ کی بات تو کبھی کرنا منا ہاں کچھ ہے بیک گراؤنڈ والی میں صرف رعفت و رحمت اور ان کی جو حضرت امام حسین کی جو کا جو الطاف ہے جو ان کا انداز ہے وہ بیان کر رہا ہے یہی اللہ یہ یہ لوگ نہیں جانتے تیرے محبوب کے نواسے کا مقام انہیں بخش کرنا ونہا یار سمپل سی بات ہے یزید کا ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ حسین کو پکڑ کے لاؤ ان کی بیت اور اگر منع کرے تو انہیں ماذا اللہ قتل کر دو امام حسین نے اپنا سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ نہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں حسین نے ہاتھ بچانے کے لیے سر آگے کر دیا اور یہ بتا دیا کی سر تو لے سکتے ہو اس ہاتھ پر زور آزمہ امت کرنا یہ دادا ابراہیم کی امان ہے انی جاعلو کل انہ سے امامہ کامین ہے یہ ان کا فطری جانشین ہے یہ تو سمپل سماملہ تھا بالکل کربلا کا سمپل سماملہ کی اگر امام حسین بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سب سے پہلے شہید ہو جاتے ہیں تو سب کے سب بچ جاتے ہیں بچ جاتے کی نہیں حد تو یہ ہے کہ آقا حسین کے جو مریدین تھے وہ بھی بچ جاتے ہیں تارگر سب نہیں تھے سب تو اس لیے شہید ہو گئے کیونکہ سب نے کہا تھا حسین ہم اپنے سامنے آپ کی شہادت نہیں دیکھ سکتے اب باس نے بازو کٹوا دی یہ قاسم نے جوانی لڑوا دی ایک کے بعد ایک پورے کا پورا کمبہ کٹ گیا اگر حسین کی گردن پہلے کٹ جاتی تو سب بچ جاتے ہیں بچ جاتے ہیں کی نہیں زور سے بولو تو سوال یہاں ہوتا ہے اے آقا حسین آپ کے نانا کی امت آج آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے اپنی جان دینے میں اتنی تاخیر کی اب بجو رہے ہیں بہت نازل بات کرنے چلا ہوں اپنی جان دینے میں اتنا ڈیلے کیوں کیا اگر آپ پہلے چلے جاتے ہیں تو شبیح مصطفی علی اکبر کو خون میں نہ نہانا پڑتا اونو محمد کو اپنی جان جان افری کے حوالے نہ کرنا ہوتا قاسم کی جوانی نہ لڑتی علی اسغر کا بچپن نہ چھینا جاتا اے آقا حسین آپ نے اتنی تاخیر کی اگر آپ پہلے ہی شہادت کا جام پی لیتے تو ایسی مسئبت بھی اہلِ بہت پہ نہ آتی سب قید ہو جاتے ہیں لیکن جان کسی کی نہ جاتی اے حسین آپ نے جان دینے میں اتنی تاخیر کیوں تھی کیونکہ تو حسین کا مقام رضا اعلان کر رہا ہے اے لوگوں سنو میں رحمت اللی العالمین کا نواز ہوں میرے نانا کی رحمت کو یہ گوارہ نہیں کہ کوئی ان کا کلمہ پڑھنے والا چاہے جیسا ہو جہانم میں جائے ان کا حسین کیسے دیکھتا مجھے معلوم تھا کہ یزیدیوں کی تلوار حسین کے خون کی پیاسی ہے اسی لیے اسی لیے میں نے موقع دیا شاید اب سمجھ میں آ جائے شاید ان کی پیاس بجھ جائے میں نے اب باس کو دیا شاید اب پیاس بجھ جائے قاسم کو بھیجا شاید اب پیاس بجھ جائے علی اکبر کو بھیجا شاید اب پیاس بجھ جائے اور انہوں محمد کو بھیجا شاید اب پیاس بجھ جائے علی اصغر کو بھیجا اب بجھ جائے لیکن نہیں بجھی میں نے آخر میں جان اس لئے دی کیونکہ قتل اعباس قتل مومن ہے قتل قاسم قتل مومن ہے قتل علی اکبر قتل مومن ہے قتل علی اسکر قتل مومن ہے قتل بنی اوچا جا قتل مومن ہے اگر مومن معاف کر دیں یا رشتے دار معاف کر دیں تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے مگر میں نے لیٹ اس لئے کیا کیونکہ حسین کا قتل صرف قتل مومن نہیں بلکہ قتل دین ہے اور دین کے قاتل کے لیے جنرک کا دروازہ بند ذرا سوچو حسینی سوچو تم کس حسین کی انہیائی ہو کس حسین نے تمہیں حسینی بنایا ہے ارے جو حسین اپنے دشمنوں پر اتنا رحیم و قریم ہو وہ اپنے حسینیوں پر کتنا رحیم و قریم ہو مگر ریزلٹ کیا نکلا کہ ضرب شہادت امام حسین کو سہنا پڑا یہ سب آپ سنتے رہے ہیں نوکے نیزہ پہ سر حسین کو اٹھایا گیا کلام اللہ پاکتے ہوئے حسین کا سر پاک نوکے نیزہ پہ بلد ہو کے اعلان کر رہا کہ دیکھ میری طاقت کو دیکھ میرا کنٹرول دیکھ کہ دشمنوں کے سروں پر میرا سر کے اوپر بھارے ہیں فاتح ہیں لیکن قافلہ وہاں سے لوٹا سب کچھ لٹ چکا تھا خیمیں چل چکی تھے شام غریبہ آ چکی تھی کوفی طوابین بن بن کر سینہ پیٹ رہے تھے کہ زینب نے اپنی حیدری تیور میں آواز دی اور کہا بدبختوں اب سینہ پیٹنے سے کیا ملے گا جا رسول اللہ کی نواسی علی کی بیٹی حسین کی بہن تم سب سے کہتی ہے کہ صبح قیامت تک تم اور تمہاری نسلیں سینہ پیٹتی رہیں گی تمہیں حسین جن شہزادوں کے لیے مخمل کے گالیچی اور کالینیں بچھائی جاتی ہوں صحابہ جن پر غاری ہوتے ہوں انہیں اوٹ اور گھوڑے کی ننگی پیٹ پہ بٹھا کر بلکل بے یارو مددگار مقام نینوہ سے انہیں کوفہ کی طرف لے جانے لگے تفسیر میں جانے کا وقت ختم ہے آخری بات اور اسی پر بات ختم کر دوں گا راستے میں ایک گرجہ گھر ملکہ سنتے آئے ہوں گے گرجہ گھر بڑا قدیم گرجہ گھر تھا اور اس کا جو پادری تھا اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں حضرت دعود علیہ السلام کی کسی امت ہی میں نہیں ان کا ونشج ہوں ان کی نصر میرے اببہ کے اببہ کے اببہ اس طرح ستر وی پشت ہوں سیونٹی سیونٹی جیسے ہی قابلہ گرجہ گھر کے قریب آیا تو دھولتاشے نگاڑے بج رہے تھے پادری باہر آیا اس نے نوکے نیزہ پہ الجی ہوئی ظلفوں میں پھسے ان خوبصورت چہروں کو دیکھا تو کہا یہ کون ہے تب تک کسی نے آگے غالباً خولی نے کہا کہ یہ باغیوں کا سر ہے اسے ہم امیر شام کے پاس لے جا رہے ہیں کہا باغیوں کا سر کون باغی ہے کہا حسین ابن علی کہا یہ حسین ابن علی کون ہے کہا حسین ابن علی علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیں اتنا سننا تھا وہ غیر کلمہ گو پادری اس کی روح کپ کپ آگئی یہ مندر دیکھ کے کہا بدبختوں میں دعود علیہ السلام کی ستروی پسٹوں اور آج بھی میری قوم میرا ہاتھ پہر چونتی اور تو نے تو نے مصطفیٰ کے دل کے چین کا یہ حال کیا وہ تو کہو کہ میں نے تورات و انجیل میں تمہارے نبی کے بارے میں پڑھا میں جانتا ہوں وہ نبی آخر الزمان اور ان کے نواسے کے ساتھ تو نے یہ کیا کہا بغاوت کا یہ کیا علیہ السلام علم بغاوت بلند کیا اس لئے ہم نے ایشا کیا وہ پادری سمجھ گیا کہ یہ دولت کے پیچھے دوڑنے والے خوخار کتے یہ یوں نہیں مانیں گے اس نے کہا اچھا اگر ایک رات کے لئے تم لوگ اپنا کافلہ یہاں روک لو تو میں تمہیں بھی کھانا کھلاوں گا اور یہ جو سائی سیدانیاں ہیں یہ جو یہ جو اجڑا ہوا یہ جو پورا کافلہ ہے انہیں بھی کھلا ہو پھلاوں گا کہا تکنا پیسہ دوگے کہا تمہاری کیا ڈیمانڈ ہے کہا ہم پانچ سو دینار سے کم نہیں لیں گے پادری اندر گیا اس نے ایک جھولی میں پانچ سو دینار جبکہ درہم کی بھی روایت ہے نکالا اور نکال کے ان کے موہ پہ مارا اور سارے سروں کو لے کر کے اور بالخصوص سرِ حسین کو اپنے سینے سے لگا کے خاص حجرے میں رکھ دیا جتنے بھی لوگ تھے حضرتِ زینب سے لے کے جنابِ امی علاو حضرتِ امی رباب حضرتِ شہربانوں تمام کنیزانِ اہلِ بہت جنابِ سپینا سب کو اس نے خاص خاص کمروں میں ٹھہرایا سب کے لئے کپڑے مہیا کروا ہے سب کے لئے کافور سے لگا ہوا خنک اور گرم ملا کر پانی تیار کیا تاکہ لوگ غسل کرنے کے بعد سب کو کھانا کھلایا پھلایا پھر کمروں میں سب کو بستر دیا سب سو گئے رات کا دوسرا پہر تھا گیارہ بارہ کے آسماز وہ پادری اس کمرے میں گیا جہاں سرِ حسین رکھا تھا دیکھتے ہی اس پر ایک غشی کی قیفیت آگئی اور نزدیک پہنچتا ہے دیکھتا ہے کی حسین کی ظرفیں جو ہیں خون آلود ہیں پادری کے موں سے ایک چیخ نکلے واہ حسین آہ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک برتا نکٹھا کیا اس میں کافور ڈالا خوشبو ڈالا مشکو گلاب ڈالا اور اس کے بعد اسے گرمہ کے نورمل ٹمپریچر پہ کیا پھر ایک خاص صاف سترا رشمی کپڑا لیا اسے بھگو بھگو کے حسین کے سر پہ چہرے پہ لگے ہوئے خون کے تھپیڑوں کو صاف کرنے لگا کبھی ادھر صاف کر رہا کبھی ادھر صاف کر رہا کبھی ادھر صاف کر رہا کبھی ہوتھوں کو کبھی کانوں کو چاروں طرف ظلفوں کو صاف کرنے لگا دھونے لگا ظلف پر جو ہے تیل لگا کر اپنے ہاتھوں سے کنگی کر رہا ہے ظلفوں کو سوار رہا ہے اور سوارنے کے بعد جب حسین کا چہرے چمک اٹھا تو دور بیٹھ کر حسین کے چہرے پنور کو تکنے لگا تکنے لگا تکتے 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 اسی قیفیت میں اس پادری کو نین آگئی غفلت میں سو گیا خواب میں دیکھتا کیا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے جلوے رحمت جلوہ گر ہے مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے اور ہم حرماتے ہیں اے پادری تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہوں تُو نے میرے حسین کو اتنا پیار کیا ہے جاہ میدان قیامت سے لے کے جنت الخلد تک تُو میرے حسین کا رفیق پڑھ کے دیں تُو نے اتنا پیار کیا جب سب نے میرے حسین کو چھوڑ دیا تُو کلمہ گو نہ ہو کے بھی تُو نے حسین کی اتنی تعظیم اتنی توقیر اتنا پیار اتنا 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 لاد کیا ہے صبح قیامت تک جنتی ہو رہے ہیں تجھے اسی طرح لاد کرتی رہیں گے اور اس آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا یہ ہے کہ سرِ حسین سے نور چل کر عرشِ الٰہی تک جا کے مل لہا ہے اور اس منظر کو دیکھ کر جیسے لگا اس کی قیفیت بدلی کی اچانک پھر وہ غشقہ کے گر پڑتا ہے اور مصطفیٰ جانِ رحمت کو دیکھتا ہے ساتھ میں مولا علی ہیں خلفاء راشدین ہیں اور دیگر بہت سارے نیک چہرے اپنے سامنے دیکھتا ہے اور مصطفیٰ کے رخِ بددہا کو دیکھتے دیکھتے حسین کی محبت میں کلمہ شہادت دور آتا ہے اشہدو اللہ الٰہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہو ورسولہ کے بعد جیسے ہی سرِ حسین کو لے کر باہر آیا تو آپ ابن جریر تبری کی رہوائے ابن البنایا بن نہایا میں کہ اسی پادری کے گرجہ گھر کے داہینی دیوار پر اچانک ایک شیر لکھا ہوا ظاہر ہوا شیر تھا اترجو امتن اترجو امتن قتل الحسینہ شفاعت جدہی یوم الحسابی اے امت تم حسین کو قتل کر کے حسین کے بابا کی شفاعت کی امید مت کرنا ارے جس سے حسین راتی نہیں اس سے حسین کے بابا بھی راتی ہے اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی رضا سب سے عظیم ہے سب سے مہان ہے سچا حسینی وہی ہے جو اپنی مرضی کو چھوڑ کر اپنے رب کی مرضی پر زندگی کو آگے بڑھائے صرف یا حسین یا حسین ناروں کی آواز میں تمہاری حسینیت کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی مولا کریم ہم سب کے قدموں میں استقامت عطا فرمائے ہمیں علم و آگہی سے آراستہ کرے اور ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں حسین حسین اور حسین والوں کی معیت نصیب فرمائے اگر خموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام